اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وومن ایکسپرٹیز یوٹیوب چینل اور اپنے چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کو کنڈینس ملک بنانا بتا رہی ہوں جو کہ ہم گھر میں بہت آرام سے کم پیسے تیار کر سکتے ہیں چلے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں ایک کڑائی میں دو کپ دودھ ڈالوں گی اور اس کو اچھی دیر پکنے چھوڑوں گی کہ یہ دو کپ سے ڈیر کپ پرہ جائے جب تک کہ یہ دودھ کڑھتا ہے یعنی دو کپ سے ڈیر کپ تک رہتا ہے تب تک میں آپ سے ریکسٹ کرتی ہوں کہ میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے کانٹیک لسٹ میں اس کو شیئر بھی کیجئے چلے جی یہ ہو گیا تقریباً ہو گیا ڈیر کپ دودھ رہ گیا اور آپ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہاں تک اب آپ کو بتاؤں کہ یہ بن گیا ہے ایوپریٹڈٹ ملک اس کو بھی ہم مختلف جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کھر وغیرہ سے بھی بن سکتی ہے کیونکہ جتنی بھی یہ دودھ والی ریسپیز ہیں جس میں ہم نے دودھ کو ریڈیوز کرنا ہوتا ہے ان سب میں ہم کی کنڈنس ملک پہ استعمال کر سکتے ہیں اور کنڈنس ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ کوئی ریسپیز بن جاتی ہیں چلیں اب ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک کپ چینی آپ کو بتایا تھا کہ دو کپ دودھ تھا اس کو ریڈیوز کیا پھر اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ چینی اب اس کو بھی ہم نے پکانا ہے یعنی دودھ کو اس سارے مکسر کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے کھڑنا ہے تو پسی ہی کام کرنا ہے یہ جب تک ریڈیوز ہو رہا ہے تب تب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کنڈنس ملک کے ذریعے سے ہم بہت ساری ریسپیز بنا سکتے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ کھیر میں سمائیوں میں جن جن چیزوں میں دودھ کو ریڈیوز کیا جاتا ہے ان سب میں ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کھجور کی فلنگ میں وہ ڈال سکتے ہیں کیکی ڈرپنگ میں استعمال کر سکتے ہیں چلیں جی یہاں پر دودھ جو ہے وہ ریڈیوز ہو چکا ہے اتنا ریڈیوز ہو چکا ہے دودھ اور چینی کہ اب ہمارے تقریبا ہم منزل مقصود پر پہنچنے ہی والے ہیں جب اس کے اندر ببلز آنے شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریسپی تیار ہے تو بہت زیادہ ہم اس کو ریڈیوز نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو اور بھی اس نے گاڑا ہو جانا ہے تو ہمیں اتنی کنسسٹنسی ہو کہ ہلکی رننگ سی جو کنسسٹنسی ہوتی وہ ہو اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ ایک اور یہ بھی ہے ایک تو دیکھیں ببل آ رہے ہیں نمبر دو یہ کہ اگر ہم چمچ میں کنڈنس ملک کو لیتے ہیں اور درمیان میں یہ لائن لگائی تو یہ لائن برقرار رہے گی اگر اس میں پانی ہوتا تو یہ فورا ہی آپس میں جوائنٹ ہو جاتا اس کا مطلب ہے اب ہمارا یہ کنڈنس ملک میں تیار ہے اور اب میں اس کو باول میں ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں اتنا زبردست قسم کی اس کی کنسسٹنسی دیکھیں مزیدار سا کنڈنس ملک جو ہوم میڈ ہے اور بہتی مزیدار ہے بہت اچھا ہے آپ اس سے مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں اب میں اسی کنڈنس ملک سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بنانا بتاؤں گی خجور کی فلنگ خجور کی فلنگ میں ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے تو آپ نے سیکھئے گا اگلی ویڈیو بھی انشاءاللہ ضرور دیکھئے گا جلد ہی آنے والی ہے اور اگر یہ ریسی بھی آپ کو پسند آئے تو لائک اور شئر اور پرمنٹ کر کے بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ